اسلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل میرا نام ہے ادنان شفی اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے ایڈسن سپن کے لیے کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہے آپ کو ایڈسن سپن کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے کچھ ایڈسن سپن کے لیے اپلائی کرنے کی ریکوئرمنٹس ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے تاکہ جو ہے اگر آپ لوگوں کو وہ ریکوئرمنٹس پتا ہوں گی تو آپ جو ہے وہ اپنے ایڈسن سپن کے لیے پاکستان میں رہتے ہوئے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے بھائی نے بھی جو ہے وہ ایڈسن سپن کے لیے اپلائی کیا تھا تقریبا کوئی تیس اکتوبر یا ایک نومبر کو اور مجھے آج جو ہے وہ میرے ایڈسن سپن موصول ہو چکا ہے جو کہ میں آپ کو ویڈیو میں یہ لائپ دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے میں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں یہی سکھاؤں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے ایڈسن سپن کے لیے کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ایڈسن سپن کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو جن جو ہے ریکوائرمنٹس کا بتا ہونا چاہیے ان میں سے کچھ باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے جو ہے ایڈسن سپن میں ٹین ڈالر جو ہے وہ موجود ہونے چاہیے میکسیمم ٹین کہہ لیں اس کو یا کہہ لیں کہ فائف ٹین کے درمیان میں کچھ ڈالرز ہونے چاہیے آپ کو جو ہے وہ ایڈسنس کی طرف سے ایک میل موصول ہوگی جس میل میں جو ہے وہ ایڈسنس آپ کو جو ہے اپنی ویریفکیشن آئیڈنٹی ویریفکیشن کے حوالے سے جو ہے کچھ ڈاکومنٹس کہہ لیں کچھ جو ہے انفرمیشن کہہ لیں مانگے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے جو ہے وہ اپنی جو آئیڈی کارڈ والی انفرمیشن ہے وہ وہاں ایڈسنس میں آئیڈ کرنی ہے اور جو آپ سے وہ لیگل ڈاکومنٹس مانگے گا لیگل ڈاکومنٹس میں آپ کے پاس آئیڈی کارڈ بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور پاکستان میں رہتے ہوئے آپ اپنا پاسپورٹ بھی جو ہے اپنی ویریفکیشن کے لیے اپلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ ڈاکومنٹس وہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے اور اپنے جو ہے جو آپ کا ایڈی کارڈ کا ایڈرس ہوگا وہ اپنے ایڈرس جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو ایڈی کارڈ پہ نیم ہوگا سیم آپ نے وہی نیم جو ہے وہاں پہ ایڈ کرنا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ اپنی ایڈنٹیٹی ویریفکیشن کروا لینے ہے جب آپ جو ہے اپنی ایڈنٹی ویریفکیشن کروا لیں گے اب جب آپ ایڈنٹی ویریفکیشن کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو آپ کی تقریبا کہہ لیں کہ اسی وقت آپ کو میل موصول ہو جاتی ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ایڈنٹی ویریفکیشن جو ہے وہ کر دی گئی ہے کمپلیٹ پروسس ہو چکی ہے اگر آپ کا جو ہے وہ ڈیٹیل آئیڈی کارڈ سے میچ کرتی ہوں گی تو ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ کی جو آپ نے ڈیٹیلز دی ہیں آئیڈنٹی ویریفکیشن میں وہ آپ کی آئیڈی کارڈ سے میچ کریں گی تو آپ کی جو ہے وہ آئیڈنٹی ویریفکیشن اسی وقت گھنٹے میں یا اگلے دن 24 آر بھی لگ جاتے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ آئیڈنٹی ویریفکیشن ہو جائے گی اب آئیڈنٹی ویریفکیشن تو آپ کی ہو گئی ٹھیک ہے آئیڈنٹ ویریفکیشن کے بعد جو ہے وہ آٹومیٹکلی کیا کرتے ہیں نیکس ڈے یا اسی ڈے کو جو ہے وہ یوٹیوب ہے یا ایڈسنس ہے وہ آپ کا جو ہے وہ پین گلیور کر دیتا ہے آپ کے ایڈرس ویریفکیشن کے لیے اچھا اب ایڈسنس جو پین ویریفکیشن ہوتی ہے وہ ہوتی کیا چیز ہے آپ جو ہے اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ گوگل جو ہے آپ کی جو ہے وہ پرسنل ویریفکیشن کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ویلیڈ ہے ہے یا نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے آپ کے ایڈریس پر ایک پین بھیجتا ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے سیمپل جو ہے وہ پین جو ہے وہاں سے اپنے آؤ سکا osob �shot میں ایڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کی جو آؤinsky اگر اب سکا ایڈ ہو جاتا ہے whose جو ہے وہ جا وہ جاتا ہے جو آپ کا کا ایا ہوا جاتا ہے وہ پروڈ ہو جاتا ہے ویریفائیڈ ہو جاتا ہے اور آپ جو ہے وہاں سے پیمنٹ نکلوا پستے ہو سکتے ہیں 1 چیزی اپنے مائنٹ میں یہ رکھنی ہے کہ جب آپ کے identity verification ہو جاتی ہے اور آپ کا pin جو ہے وہ attach ہو جاتا ہے تو اس کے حوالے اس کے لیے جو ہے آپ کے account میں 10 ڈالر جو ہے وہ ہونا ضروری ہے جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اچھا اب یہ بھی part point ہے کہ آپ کے account میں ہر روز جو ہے وہ 10 ڈالر update نہیں ہوں گے یعنی کہ اگر آپ کہیں کہ آپ کے یوٹیوب کے وائٹی سٹوڈیو میں کچھ اور amount شو ہو رہی ہے اور 10 ڈالر ہو گئے ہیں لیکن آپ کے ایڈسنس کا account ہے وہاں پہ 10 ڈالر نہیں ہوئے اس کو ابھی time ہے تو آپ اس طرح سے یہ چیز work نہیں کرے گی آپ کا جو ہے وہ یوٹیوب میں جو amount ہے وہ آپ کی ایڈسنس کے account میں شو ہونی چاہیے اور وہ تقریبا میرا خیال ہے کہ ہر منت کی ایڈ سے لے کے پندرہ کے درمیان تک جو ہے وہ آپ کے ایڈسنس میں شو ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ منت میں ایک مرتبہ ہی شو ہوتی ہے آپ کی جو پچھلے مہینے کی جتنی progress ہوگی وہ next month ایڈ تاریخ سے لے کے پندرہ تاریخ کے درمیان وہاں پہ شو ہو جائے گی جب آپ کے 5 سے 10 ڈالر کے درمیان جو ہے amount آپ کے ایڈسنس میں آ جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ اپنے pin کے apply کرنے کے لئے eligible ہو جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تو ملتے ہیں next ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ